اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں ٹک ٹاک ہوں گے جی آج میں آپ کے لیے کیمہ پیاس کی ریسپی لے کے آئی ہوں جو کہ بنانا بہت ہی آسان ہے بہت سادے سے مسالوں سے ہم یہ بنائیں گے اور یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو پہلے آپ تک پہنچ سکے ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں اپنے فرنڈز اور فیملی میں بھی ہماری ویڈیو شیئر کریں انشاءاللہ میری یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی چلے جی شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے لے لیا ہے چار سو گرام بیف کا کیمہ اس کو اچھی طرح سے واش کر کے میں نے باسکٹ میں ڈال کے رکھ دیا تھا اس کا جو بلڈ ہے پانی ہے وہ اچھی طرح سے نکل چکا ہے اس کے بعد میں نے پیاز ٹوماتر سبز مرچے لسن ادرک لے لیے ہیں پیاز اور ٹوماتر میں نے چاپ شیپ میں کاٹ لی ہیں اس کے بعد لسن ادرک کا ہم پیسٹ بنا لیں گے چار سے پانچ ٹرائب ہم لسن کی لیں گے اور ایک انچ کا ٹکرا ہم ادرک کا لے لیں گے سبز مرچے ہم کٹی ہوئی یوز کریں گے پاد میں یہاں پہ میں نے کڑائی لے لی ہے اور اس میں میں ڈال دوں گی آئل تقریباً آدھا کپ کے قریب ہم آئل ڈال دیں گے اس کے بعد گرم ہونے پہ ہم اس میں کیمہ شامل کر دیں گے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں کیمہ ڈال دیتے ہیں ہم پہلے کیمہ کو فرائے کریں گے اس کے بعد ہم اس میں پیاز اور ٹوماتر ڈالیں گے کیونکہ یہ ہم نے کیمہ پیاز بنانا ہے اس میں ہم نے پیاز کو بالکل مکس نہیں کرنا تھوڑا سا پیاز جو ہے وہ کھڑا کھڑا سا رکھنا ہے اس لیے ہم پہلے خالی کیمہ کو فرائے کر لیں گے جیسے ہی کیمہ کا کلر چینج ہوگا ہم اس میں باقی کے سپائسز ایٹ کر دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیمہ کا کلر چینج ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈال لیں گے نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پہ ڈال دوں گی ریڈ چیلی پاورڈر یعنی کہ سورک میرچ یہ میں نے ون ٹیبل سپون ڈالیا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم نے خشک دنیا ڈال دیا ہے ون ٹی سپون لاسٹ میں ہم نے تھوڑی سی حلدی ڈال لی ہے ٹو ٹری پنچز اس کے بعد اچھی طرح سے ہم سارے سپائسز کو مکس کر دیں گے مکس کر کے ہم اسے ایک سے دو منٹ کے لیے پکا لیں گے اس کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے لسن ادھرک کا پیسٹ لسن ادھرک کا پیسٹ ڈالنے کے بعد اگین ہم اسے پائیف منٹ کے لیے پرائے کریں گے بہت ہی زبردست سی خوشبو آ رہی ہے فرائے ہو رہا ہے کیمہ لسن ادھرک میں اور باقی سپائسز میں اب ہم اس میں ڈال دیں گے جیسے ہی آئل چھوڑے گا تو پیاس اور ٹوماتر ایٹ کر دیں گے چوب شیپ میں میں نے پیاس کو کٹ گیا تھا اور اسی طرح میں نے ٹوماتر بھی کٹ لیے تھے ایک میں نے لیا ہے بڑے سائز کا پیاس اور ساتھ ہی میں نے دو بڑے سائز کے ٹوماتر لیے تھے ان دونوں کو میں نے چوب شیپ میں کٹ لیا ہے ہم نے وہ بھی ایٹ کر دیا ہے اس میں اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم اسے کور کر کے تقریباً ٹومٹی منٹ کے لیے پکنے کے لیے اور کیمہ میں ہم پانی کا استعمال بلکل بھی نہیں کریں گے پیاس اور ٹوماتر کا جو پانی ہے اسی میں یہ پک جائے گا بلکل لو فلیم میں ہم اسے ٹومٹی منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے یہ ٹومٹی منٹ ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنڈیشن پیاس اور ٹوماتر سوپٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے اس کنڈیشن میں کٹی ہوئی سبز مرچیں یہ میں نے گول گل کاٹ لی تھی اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے بان ٹی سپون زیرہ ساتھی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ہاف ٹی سپون کالی مرچ کا پاودر ان ساری چیزوں کے بعد ہم اس سے کم از کم ہائی پلیم میں پانچ منٹ کے لیے اسے بھون لیں گے تاکہ جو آئل ہے وہ ہمارا مسالے کیمے سے علیدہ ہو جائے جی آپ دیکھ سکتے ہیں آئل علیدہ ہونا شروع ہو گیا ہے بہت ہی زبردست کیمہ ہمارا ریڈی ہے اس کو اور زیادہ مزے کا بنانے کے لیے ہم اس میں گرم مسالے کا یوز کریں گے میں نے گرم مسالہ یہاں پہ ون ٹی سپون ڈالا ہے اور اس کے بعد اسے اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آئل بالکل علیدہ ہو چکا ہے اس کا مطبع ہے کہ کیمہ جو ہے ہمارا اچھی طرح سے پگیا ہے اور اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں گارنش کرنے کے لیے آپ اس پہ سبز دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں چاہیں تو سبز مرچ اور ادھرک کا یوز کریں میں اس پہ سبز مرچ اور ادھرک ڈالوں گی اسے گارنش کرنے کے لیے امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بھی بتائیے گا آپ کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی چلتی ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ آؤں گی اپنا بھی خیال رکھئے گا اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ ملتے ہیں اللہ حافظ